پاکستان کے لیے ایک طرف صاحب کے دور میں بہت سے کام کیے گئے تھے پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈے دیے گئے اور پاکستان کو امریکہ اور نیٹو کی فورسز کا سپلائی روٹ بنا دیا گیا اور ایک طرف پاکستان کو نیٹو کا سپلائی روٹ بنایا گیا دوسری طرف نیٹو کی فورسز دوزار تین سے اب تک کئی مرتبہ پاکستان پر حملہ کر چکی ہیں ڈرون اٹیکس بھی ہوتے ہیں اور اس کے ردعمل میں پاکستان میں بھی نیٹو کے جو ٹرک ہیں جو کنٹینرز ہیں ان پر بھی حملے ہوتے ہیں اب ایک طویل عرصے کے بعد پچھلے نو سال میں پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت نے نیٹو کی جو سپلائی لائن ہے اس کو موطل کر دیا ہے نیٹو کے جو ٹرک ہیں ان کو تورخم میں اور چمن میں روک دیا گیا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم اس سوال پہ غور کریں گے کہ یہ جو نیٹو کی سپلائی لائن کو ہالٹ کیا گیا ہے بند کیا گیا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا کیا ہم مستقل طور پہ نیٹو کی سپلائی لائن کو بند کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور اگر مستقل طور پہ بند کیا جاتا ہے اور اس کے رد عمل میں امریکہ پاکستان کی امداد بند کر دیتا ہے تو کیا ہم پاکستانی بطور قوم ہم امریکہ کی امداد کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹینر جنرل ریٹائیٹ عبدالقادر بلوج صاحب رکن قومی اسمبلی مسلم لیق نون سے ان کا تعلق ہے بلوجستان سے وہ تعلق رکھتے ہیں سینیٹر زائد خان صاحب عمامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹی طلعت لیفٹینر جنرل ریٹائیٹ طلعت مسعود صاحب معروف دیفنسر انیلسٹ ہیں اور پشاور سٹوڈیوز میں مارے ساتھ موجود ہیں جناب رستم شاہ محمد صاحب افغانستان میں پاکستان کے سابق صفیر ہم آج کی جو گفتگو ہے یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آج آپ کو ایک انویسٹیگیٹف سٹوری ہے چھوٹی سی وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو پاکستان میں نیٹو کے کنٹینرز پہ ٹرکوں پہ حملے ہوتے ہیں عام طور پہ اس کی ذمہ داری طالبان قبول کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو نیٹو کے ٹرکوں میں سمان ہے اس سمان کو لوٹ کر ہم جہاد کرتے ہیں اسلام کے دشمنوں کے خلاف لیکن کچھ صورتحال ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے ان ٹرکوں سے جو سمان لوٹا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ندیم کاؤسر صاحب اس وقت آپ کو بتائیں گے کچھ دیر پہلے وہ کوئٹا کے زرگون روڑ کی ایک مارکیڈ میں کھڑے تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو نیٹو کے ٹرکوں سے سمان لوٹا جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے مجھسان نیٹو فورسز کو سمان فران کرنے کی اہم گزرگاہ ہے یہاں سے دو راستے سمان کیا جاتے ہیں جن میں سے ایک کراچی سے سمان جو ہے خزار مستوں کلات کے راستے چمن جاتا ہے جب دوسری اشارہ جو ہے وہ درہ بلان کی استعمال ہوتی ہے جس میں سے بھی نمائش کول فور سے ہوتا ہوا کوئٹا اور کوئٹا کے بعد وہ سمان چمن پہنچتا ہے ان اشاروں پر آسنم مہینے میں تین ہزار زائد کنٹینر اور آئل ٹینکر جو ہے یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں جو ہے ان علاقوں میں اس سے پہلے بھی آئل ٹینکر کو جلانے فائرنگ کرنے کنٹینر سچھیننے ان کی کئی واقعات ہو چکی ہیں اور متعدد وعدد ہو چکی ہیں کے علاوہ یہاں جو کنٹینر سچھیننے اور چھوٹی ہونے کے واقعات ہوتے ہیں ان میں جو اکثر سامان ہوتا ہے وہ یہاں کوئٹا میں اور دوسری راکوں میں فروفت ہوتا ہے اور اس میں مختصر چیزے ہیں جن میں چھوٹی سچھوٹی اشیاں ہیں جن میں چہاکو چھوٹیاں رسیاں اور جیک اٹس اس کے علاوہ دوسرے سامان ہے جو یہاں کوئٹا کی مارکٹس میں آوےے لیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ہمیں مختلف درائے سے معلوم ہوئے کہ یہ میڈیسن تک فروفت ہوتی ہے تھوڑے ہتیار تک بھی فروفت ہوتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں کوئیڈا کے ذرہن روڈ پر جہاں یہ مارکیٹس ہیں ان میں دکانیں ہیں جہاں یہ تمام چیزیں بہت آسانی دستیاب ہوتی ہیں اور لوگ آ کر یہاں سے نہ صرف کوئیڈا سے بلکہ اس کے علاوہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جو یہ سامان خریدتے ہیں اور جن کو بہت آسانی دستیاب ہوتا ہے تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ چمن کے آس پاس جو نیٹو ٹرکوں پر جو حملے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ملک کے دیگر حصوں میں جو حملے ہوتے ہیں ان حملوں میں جو سامان لوٹا جاتا ہے وہ ہماری مارکیٹس میں اویلیبل ہے فور سیل اور آپ جا کے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں جنرل عبدالقاظر بلوج صاحب آپ بلوجستان کے گورنر بھی رہے ہیں اور اب روکن قومی سمبلی بھی ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں نیٹو کے ٹرکوں پر یہ اس میں طالبان ملوث ہیں یا کوئی ہمارے اندر سے پاکستان میں کچھ بزنسمن بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں جہاں تک بلوجستان کا تعلق ہے ابھی تک اس قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ طالبان نے ان ٹرکس کے اوپر املا کیایا یا ان کو جلایا یا ان کا سامان لوٹا میرے خیال میں جو انفارمیشن میرے پاس امیلیبل ہے موسٹلی یہ کرمینلز ہیں جو کہ ان ٹرکوں کو لوٹتے ہیں ان کا سامان نکالتے ہیں اور بیچتے ہیں طالبان کا اے سچ بلوجستان میں اب تک کوئی کلیر کٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہم لوگوں نے اے سچ عبذر نہیں کیا اور نہیں میرے خیال میں اب تک انہوں نے وہاں پر جس قسم کی ٹارچنگ ہوئی ہے ان ٹرکس کی یا وہاں پر لوٹنگ ہوئی ہے اس کو اون اپ بھی انہوں نے اے سچ اب تک نہیں کیا ہے لاسٹ ایک دو دن کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جنرل صاحب نیٹو کے جو ٹرولرز ہیں ٹرکس ہیں اس میں سے سامان لوٹ کے اگر کوئٹا کے زرہون روڈ پہ فروخت ہو رہا ہے تو یہ کیا آپ نہیں سمجھتے غلط کام ہے اور اس کو روکنا چاہیے دیکھیں جی میں کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں اگر ہماری گورنمنٹ نے کوئی کمیٹمنٹ دیا کہ ایک فیسلیٹیشن انہوں نے کرنی ہے اس وار کو جو افغانستان میں جا رہی ہے جس کو وار ان ٹیرر کہتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو اس میں پارڈنر بھی کہتے ہیں میری ذاتی رائے ایک طرف اب تک ہماری جو افشل اسٹانس وہ یہ ہے تو اس صورت پہ اگر ہم نے کوئی کمیٹمنٹ دی ہے تو یہ کرمنلز کو یہ اجازت دینا کہ وہ یہ لوٹنگ کریں اور اس قسم کا سامان کھلے عام فروخت ہو اور گورنمنٹ اسے آنکھیں بند کر لے میں اتنا کہوں گا کہ گورنمنٹ اس میں اکمپلس تو نہیں ہے اب تبی یہ غلط بات ہوگی اگر ہم کہہ دیں ان کی نا اہلی اور ان کی ناکامی آپ سمجھ لیں اس کو کس کس میں اور یہ بلوستان میں نہ صرف یہ ہے بلکہ بیشمار اور اسی چیزیں ہو رہی ہیں جہاں پر گورنمنٹ کی نا اہلی کلیر کٹ سامنے آ جاتی ہے میں اتنا کہوں گا اس کے بارے میں زائد خان صاحب یہ جو نیٹو کے ٹرک ہیں ان پر حملے کے بعد سامان لوٹ کے مارکیٹوں میں بھی فروخت ہوتا ہے اور ندیم کوسر صاحب بتا رہے تھے کہ چھوٹے ہتھیار بھی جو ہیں وہ بھی فروخت کی جاتے ہیں اب یہ جو چھوٹے ہتھیار ہیں یہ ان ملٹنٹس کے پاس بھی جاتے ہوں گے جو پاکستان کے اندر خیبر پختون خواب میں اور بلوستان میں ہماری سکوٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز کے لیے جو سامان آ رہا ہے پاکستان میں اس کو لوٹ کے بہت سے لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں اور وہ جو پاکستان کے اندر باغی نصر ہیں ان کو بھی اسلاح فراہم کر رہے ہیں ان کو بیچتے ہیں تو اس کے مسئلے کا کیا حال ہے کہ سپلائی لائن کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے ہیں دیکھیں میر صاحب اس سے کتی نظر کے لوٹ مار والی جو ہے وہ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں یا بازار میں پروف کرتے ہیں یا کریمینل لوگ ہیں کوئی بھی آپ اس کو وہ دے دے دیکھیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اب اسلامباد میں ہوا تو طالبان طالبان ہم دشتگر کرتے ہیں میں کبھی اس کو طالب نہیں سمجھتا ہوں تو وہ دشتگر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا اچھا دنیا میں اگریمنٹ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے اس پہ بات نہیں کرتے کہ آپ نے سپلائی لائن اس کو دیا ہے غلط دیا ہے یا صحیح دیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ دو باتیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے یا تو یہ کہ بلکل بلاک کر دیں نہیں جانے دیں کراچس سے نکلنے دیں بھر کراچس میں اتارنے نہ دیں اور اگر آپ کے ملک کے اندر ایک چیز آتا ہے اور پھر آپ کوئی بھی یا تعلیم ہو یا کوئی بھی ہو اور وہ جلا دیتے ہیں پھر اس کے لٹ مار بھی ہوتے ہیں پھر بازار بھی بھی جاتے ہیں دنیا میں ہمارے کیا رسوائی نہیں ہوگی کیا یہ لوگ یہ کہ یہ یہ سٹیٹے کی کیا ہے کیا یہ اتنا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بہت سے حکومت کے اندر سے بہت سے لوگ ملے ہوئے ہیں جو اس بزنس میں شامل ہیں بلکل میں اس لئے یہ بزنس ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بزنس اگر نہ ہوتا تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب ایک سٹیٹ ایک معاہدہ کرتا ہے پھر اس سٹیٹ کی ذمہواری ہوتی ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن دے دیں اگر ہم پروٹیکشن نہیں دیتے تو پھر کیوں آپ معاہدہ کرتے ہیں پھر کیوں ہمارے ان کے ساتھ بلاک کر دیں اگر ہم ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں میں ایک درہ آپ کا منٹ لوں گا ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عوام کا غصہ ہے بھئی عوام نے کون سے آگ لگا دیئے عوام نے کون سا لوٹ مار کیا ہے یہ تو جو لوگ کرتے ہیں وہ پھر ایکسرپ پہ کرتے ہیں تو وزیر خارجہ غلط کہتا ہے یہ اس لئے غلط کہتا ہے میں بلکل غلط کہتا ہے اس لئے آپ کی حکومت کا غصہ ہے دیکھیں بے شک ہو دیکھیں ایک اگر ٹھیک کام کرے گا تو ہم اس کے اپریشیٹ کریں گے غلط بات کرے گا غلط کام کرے گا ہم اس کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے ایک بات اگر آپ کے عوام کا غصہ ہے تو پھر آپ سٹیٹ ہیں اور آپ کو حکومت عوام نے ووڈ دیا ہے پھر اس کی غصی کو آپ برداشت کے رہے اور اس کی لئے آپ پابن نہیں لگا دی جو آپ نہیں لگا دی لیکن کراچے سے نکلنا نہیں چاہیے کہ جب آپ کی دنیا میں اور رسوائی ہو کہ سٹیٹ ہے ہی نہیں جو بھی چاہے دندناتے پھرتے ہیں دشتگر جہاں چاہے اس کو آگ بھی جلا سکتے ہیں جہاں چاہے اس کو لوٹ کے بازار میں جلل صاحب کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ نیٹو کی سپلائی لائن کو مستقل طور پر بند کر دیں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے یہ میرے نئے خیال ہے یہ ناممکن ہے اس لئے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے رشتے باندھے ان سے اور جس طریقے سے شروع سے پاکستان کی بننے سے اور آج تک اور خاص طور سے پریزیڈن مشرف کے زمانے میں اور جنرل زیا کے زمانے میں ایک دم چھوڑنا تو بہت ہی میرے خیال میں پاکستان کو بھی سخت مقصان ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم امریکہ سے اور نیٹو کی ممالک سے یعنی یورپین ممالک وغیرہ سے اور جپین وغیرہ سے ہم امداد لیتے ہیں وہ تو ایک بات ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے ایکسپورٹس اس کے علاوہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں ان کے اوپر ان کا پورا کنٹرول ہے اس وقت ہماری اقتصادی حالت اتنی خراب ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے پیپ